کچھ لوگ شرمیلے پیدا ہوتے ہیں اور ساری زندگی شرمیلے ہی رہتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آہستہ آہستہ اپنے شرمیلے پن پر کابو پانا سیکھ جاتے ہیں دوستو اگر کسی میں شائنس یعنی شرمیلہ پن ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ اب ساری زندگی شرمیلہ ہی رہے گا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈیویلپ کر کے اپنی شائنس پر کابو پایا جا سکتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ شرمیلہ پن آپ کی صلاحیتوں کو دبا لیتا ہے آپ ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود اپنے ٹیلنٹ کو شو آف نہیں کر پاتے اسے پروپر یوٹلائز نہیں کر پاتے اور زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ کے لیے اپنا انیلسس کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کتنے شرمیلے ہیں شرمیلے ہیں بھی کہ نہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکے دوستو آج کی ویڈیو ایک ٹیسٹ ہے آپ کے شرمیلے پن کا ٹیسٹ اس ٹیسٹ میں آپ سے ٹوٹل آٹھ سوال پوچھے جائیں گے ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کو تین آپشنز دی جائیں گی آپ کو ان میں سے ایک آپشن چیوز کرنی ہوگی آپشن چیوز کرنے کے لیے آپ کو دس سیکنڈ کا وقت دیا جائے گا آپشن چیوز کرنے کے بعد آپ کو اس کے پوائنٹس بتائے جائیں گے آپ ان پوائنٹس کو کہیں نوٹ کر لیں یا کومنٹس میں لکھ لیں کیونکہ ویڈیو کے آخر پر آپ کو ان پوائنٹس کی ضرورت پڑے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ کے سکول یا کالج میں اینویل فنکشن ہے تو آپ کس قسم کے پروگرام میں حصہ لینا پسند کریں گے سپیچ کمپیٹیشن میں ٹیبلو میں میں تو بس پروگرام دیکھوں گا اور انجائے کروں گا کسی سے باتچیت کے دوران عام طور پر آپ کی نظر کہاں ہوتی ہے سیدھا سامنے والے کی آنکھوں میں اس کے ماتھے کی طرف یا شرٹ کے بٹروں کی طرف زیادہ تر دائیں بائیں یا ساتھ کھڑے شخص کی طرف اگر کوئی آپ کی تعریف کرے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے مجھے معلوم ہے شکریہ نظریں جکا لیں گے اور شکریہ دا کریں گے مسکرائیں گے اور شکریہ دا کریں گے ٹیچر نے سب سٹوڈنٹس کو پریزنٹیشن تیار کرنے کا کہا تھا پریزنٹیشن کا ٹائم آ گیا ہے آپ کیا کریں گے آپ دل ہی دل میں دعا مانگے گے کہ ٹیچر کی نظر آپ پر نہ پڑے آپ کی باری نہ ہی آئے آپ ہاتھ اٹھا کر بولیں گے کہ ٹیچر سب سے پہلے میں کر کے دکھاتا ہوں آپ آرام سے اپنی باری آنے کا انتظار کریں گے اگر آپ کو پیرنٹس نے یا ٹیچر نے کسی ایسے کام پر ڈانٹنا شروع کر دیا ہے جو آپ نے نہیں کیا تو آپ کا رویہ کیا ہوگا آپ خاموش رہیں گے خاموشی سے ڈانٹ سنتے جائیں گے آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا آپ سوری بولیں گے اور کہیں گے کہ میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ شرمیلے ہیں ہاں میں تھوڑا شرمیلہ ہوں ہو ہی نہیں سکتا پتہ نہیں اگر کوئی آپ کو پسند آ جائے تو آپ کیا کریں گے آپ کبھی بھی اظہار نہیں کریں گے اسے سیدھا سیدھا بول دیں گے کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں آپ پیار ویار پر یقین ہی نہیں رکھتے اگر کسی نے آپ کو کوئی کام کرنے کا بولا ہے اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ کیا کریں گے کرنا تو پڑے گا آپ ارام سے بولنے کے کہ میں نہیں کر سکتا آپ کوئی بہانہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے تو دوستو ٹیسٹ ہو گیا ہے ختم امید ہے آپ نے اپنے پوائنٹس کا ٹوٹل کر لیا ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے شرمیلے ہیں شرمیلے ہیں بھی کہ نہیں اگر آپ کا سکور ون ہنڈر سے ون فوٹی کے درمیان ہے تو آپ ایک پر اعتماد شخص ہیں آپ کسی سے بھی خود اعتمادی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اگر آپ کا سکور ون ففٹی سے ون نائنٹی کے درمیان ہے تو آپ خاموش طبیعت کے ہیں لوگوں سے کم ملنا جلنا پسند کرتے ہیں لیکن آپ شرمیلے نہیں اگر آپ کا سکور ٹو ہنڈر سے ٹو فوٹی کے درمیان ہے تو آپ بہت شرمیلے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے تو دوستو آپ کا سکور کیا رہا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ اچھی بات آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے